اسلام علیکم ویلکم بیک آج کا سین یہ ہے کہ ابھی ہم نے جانے جھنگ کیونکہ جھنگ سے شاپنگ کرنی ہے ایدار یہ تو رمضان میں پھر جایا نہیں جاتا کہیں بھی شاپنگ کرنے کے لیے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے شاپنگ کر لی جائے کیونکہ پھر انسٹیچ سوٹ لینے تو اس کی پھر سٹیچنگ میں ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے نا مطلب آج ہی ہم جا رہے ہیں شاپنگ کرنے تو ابھی بس ہم نکلتے ہیں جھنگ کے لیے سو اس لیے نوٹ پر میں شروع کر دوں آج کا ویلوگ سو لیٹس کو لیٹس سٹارٹ دو ویلوگ موسیقی 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 ہمیں بزار جانے کے لیے بھی سفر کرنا پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ آج یہ بادسہ جو گی آج ہم نے شاپنگ کرنے جانا تھا چھنگ تو پھر ہمیں دوبارہ یہ موٹر ویر پر آگئے ہم بزار جانے کے لیے بھی ہم نے موٹر ویر کا سہارا لے لیا لیتے تو بھوپو کھالا وغیرہ کے گھر جانے کے لیے لیتے ہی تھے تو اب بزار موسیقی کبھی ہم فیضل آباد جا رہے ہوتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے کبھی چھنگ جا رہے ہوتے ہیں تو زیادہ ہمارا سفر جا رہی ہوتا ہے اب میرا خیال ہے ہم نے جو چھیٹی روڈ ہے اس پر سفر کرنے چھوڑ دینا ہے کہ بیس آپ جانا موٹر ویر ہمیں نظر آئے گی اسی سائیڈ سے ہم نے جائے کرنا ہے ویسے عام روڈ پر ہم نے جائے نہیں کرنا تو ابھی بس ہم کتنی دیر آدھا گھنٹی لگے گا نا آدھے گھنٹے تک ہم پہنچیں گے اور پھر بس شروع کریں گے اپنی ابھی بس ہم ٹائنرز پہ آئے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں شاید ہمیں کچھ پسند آجی موسیقی ایسے ایک سوٹ ہمیں پسند آگیا ہے وہ بھائی ہمیں نہ ملب میرے سائز کا نکال کے دیں گے سوٹ پھر میں اسے ٹائے کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ ملب اچھا لگ رہا ہے یا نہیں کیونکہ بھائی صاحب دکھانا یہ ہے دکھو 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 کلر تو اچھا ہے یہ بھی کلر اچھا ہے بس چلیں اس میں میں پوچھ لیتا ہوں صحیح سائز بھائی صاحب یہ ایلا سوٹ ہے اور میں نے پہنچ کے دیکھ لیا مجھے تو ایسا ٹھیک لگ رہا ہے بس باہر جا کے میں یہ دکھا لیتا ہوں تو ملب ٹھیک ہے یا نہیں اور نہ پھر اور کوئی دیکھیں گے میرا خیال ہے اس کے نا مجھے کندے چھوٹے لگ رہے ہیں ہاں واقعی چھوٹے ہیں تو بس اب میں سمال سائز دیکھتا ہوں یہ ایکسٹرا سمال اس نے دیا تھا تو اب بس میں دیکھتا ہوں سمال دیکھتا ہوں اب بھائی صاحب یہ ایک سمال سائز ملا تو ہے مجھے یہ پہنچ کے دیکھتا ہوں اس کے کندے مجھے ٹھیک ہیں نہیں کیونکہ میرے کندوں کے کندے پورے نہیں آتے مجھے بھائی صاحب فائنلی اب میں یہ مطلب میڈیم سائز لے کے آیا اب بس یہ ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں کہ مطلب شورڈرز تو اس کے پوری ہوں گے باقی مجھے آٹریشن کروانے پارے گی بہت میڈین سے بات ہوگی ہے تو بس اگر یہ مجھے ٹھیک لگا ملب اچھا لگا تو بس میں یہ لے کے اس کی آٹریشن کروانوں گا بس اب یہ والا سوٹ ہے بس اب اس کی فٹنگ کروانی ہے ہم نے ٹیلر سے اور بس یہ یوں ہو جائے گا سوٹ ملب پہننے کے قابل ہو جائے گا بھائی بھائی صاحب ہماری ڈائنر سے تو شاپنگ کمپلیٹ ہوگی بس کہیں اور جاگے اور پھر وہ بھی اگر کوئی پساند آئے تو وہ بھی لے لیں گے تو بس اب ہم یہاں سے نکلنے لگیں ڈائنر کی شاپ سے ایسا سین یہ ہے کہ ابھی ہم نے گاری یہاں پارکنگ پر لگائی ہے اب ہم جا رہے ہیں میری شاپنگ کرنی ہے اس کی علاوہ جب سارا کچھ ہماری شاپنگ مغیرہ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم واپس جائیں گے کیونکہ بھائی صاحب گرمی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو ملب زیادہ گرمی ہونے سے پہلے پہلے نہ لے لیں ملب ہماری شاپنگ کپلیٹ ہو جائے کیونکہ پھر جب زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو پھر بھائی مشکل ہو جاتا ہے سفر کرنا شاپنگ مغیرہ میری یہاں سے کمپلیٹ ہو گیا بس میں شر کا بیٹ کر رہا ہوں وہ آگے بازار گیا ہے جیسے ہی وہ آتا ہے کیونکہ اس نے یہاں سے تھوڑی شاپنگ کرنی ہے تو وہ جیسے ہی آئے گا وہ یہاں سے شاپنگ کر لے گا اپنی تھوڑی سی اور بھائی صاحب اس شاپ کا یہ ہے کہ جب سے ملب سکس سیونتھ میں تھینا جب اس وقت سے ہم اس شاپ پہ آ رہے ہیں تو ملب اب جب بھی ہم ادھر جھنگ سے شاپنگ کرنی ہونا تو اس شاپ پہ آ کے شاپنگ کرنا تو مسٹ ہوتا ہے بھائی صاحب شاپنگ مغیرہ ہماری کمپلیٹ ہو گئے ہیں سارے کام یہاں سے جو بھی کرنے سے وہ ہو گئے ہیں اب بس ہم واپسی کے لئے نکلنے لگیں اور منظر پر میں جھنٹا لگے گا واپس پہنچنے تک بس ساشر ابھی نا پارکنگ لوٹ سے گاری لینے کیا ہے جیسے وہ آتا ہے بس پھر ہم نکلتے ہیں واپس گھر تو ہم پہنچ گئے تھے لیکن بھائی صاحب نیند اتنی ساتھ آ رہی تھی کہ آتے ہی میں سو گیا اور ابھی تھوڑے دیر پہلے اٹھا ہوں تو ذریعہ آ گیا کیونکہ اس نے آگے کہیں فارم پہ جانا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ نہ ہو میری طرف میں آتا ہوں اور ہم نہ پھر ساتھ چلتے ہیں کٹھے فارم پہ تو ابھی بس ہم تھوڑے دیر بیٹھے گا وہ اور اس کے بعد پھر ہم نکلیں گے فارم پہ جائیں گے بھائی صاحب سین یہ ہے کہ ہم فارم پہ پہنچ گئے ہیں کیونکہ ذریعہ نے یہاں سے کوئی مدلہ میرمنٹس لینی تھی اور ایک دو چیزیں پوچھنی تھی تو اس وجہ سے نا ہم دوبارہ اس فارم پہ آگئے تو بس آج ہم سارے ہی ہیں اس دن تو میں اور ذریعہ بھی آئے تھے لیکن آج ہمارا سارا گھنگی آئے دیکھنے تو بس یہ پتہ نہیں مجھے سکتا ہے یہ گائیں بھول رہی ہیں کیونکہ ہم یہ پیچھے سے آئے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو لگ رہا کہ ہم آگے انہیں چارہ ڈالیں گے تو اس ورے سے مجھے لگتا ہے یہ بھول رہی ہیں اب جاتے ہیں اندر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں تو بس جا کے دیکھتے ہیں ان کا فارم برہ زبردست بنا ہوئے ذریعہ بھی ویسے سیم بن جائے گا اس سے میرا خیال ہے اچھا ہی بنے گا تو ابھی تو ویسے کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے اس کے فارم کی تو میرا خیال ہے کہ رمضان کینا دو تین روزے یا پانچ روزوں تک کمپلیٹ ہو جائے گا موسیقی ویسے نا یہ جو فلرڈ لائٹ لگی ہے نا یہ والی اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مللب ایک لائٹ جلا دو تو مللب سارے میں چانن چانن ہو جاتا ہے اگر تھوڑی سی زیادہ ہو تو مللب چاروں طرف سے مللب روشنی روشنی ہو جاتی ہے موسیقی 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 کہ بھائی صاحب یہ بول کیوں نہیں تھی اس پر ایسے بول رہی تھی کیونکہ ان کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا صحیح ہے بھائی صاحب یہ برازیلین گیر ہیں یہ برازیلین گیر ساری یہ ملک یہ یہاں سے وندہ کھاتی رہتی ہیں اور پھر یہ وندہ کھائے گی اور دودھ دے گی اس کے بعد چلی جائے گی وندہ کھائے گی دودھ دے گی چلی جائے موسیقی یہ ہے کہ ہم وقت آگے ہیں اور دیرس پریٹی مچ فر دہ بلوگ سو اگر ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور ہیٹ دہ بیل آئیکن اور بتاگیاں موسیقی موسیقی